چیمپئنز ٹوفی پاکستان میں ہونے والا ہے سال دوزار پچیس میں چیمپئنز ٹوفی فروری کے مہنے میں شروع ہوگا اور اس کے بعد پتہ لگے گا کہ کون سے ٹیم جو ہے وہ چیمپئن ہونے والی ہے چیمپئنز ٹوفی پر ہر کسی کی نگاہیں ہیں اور آئے دن اس پر کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ تو آپ سب ہی کو ہم دیتے رہتے ہیں اور ملتے بھی رہتے ہیں مجھے بہرحال ابھی پریس ٹورسٹ آف انڈیا بھارت کی نیو جیجنسی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے خبر دی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ ایک مارچ کو لاہور کے غدافی سٹویڈیم میں کھیلا جائے گا لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں میچ ہونے چاہیے انڈین فینس ہیں وہ بھی بول رہے ہیں میچ ہونے چاہیے لیکن کچھ انڈین فینس جو ہے وہ نہیں چاہتے ہیں بولتے ہیں کہ پلیئرز کی سیفٹی کے لیے پاکستان نہیں جانا چاہیے ایسے میں لوگوں کی رائے بلکل الگ الگ ہوتی ہے بہرحال رائے تو اور ڈیسیجن یہ ڈیپینڈ کرے گا بھارت کے بی سی سی آئی سیکریٹری جو ہے وہ جائے شاہ ان پر ڈیپینڈ کرے گا اور ان سے بھی زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ بھارتی سرکار اللہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے بہرحال ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بھارت کو جو ہے پاکستان والی گروپ میں ہی رکھا گیا یعنی کی ٹیم انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور نیجلینڈ کی ٹیم یہ چار ٹیمیں ٹوٹل آٹھ ٹیمیں حصہ لیں گے اور یہ جو پہلا گروپ ہے یہ پہلا گروپ ہوگا نیجلینڈ بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش کا اور اس میں سے جو ٹاپ کی دو ٹیمیں ہوں گی وہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کرے گی دوسری طرح گروپ بی میں بھی چار ٹیمیں ہیں اور ان ٹیموں میں آسٹریلیا ہے ساؤت افریقہ ہے انگلینڈ ہے اور افغانستان ہے افغانستان کو کم مت آکی ہے حالانکہ ونڈے میں بھی افغانستان نے بہت اچھا پردرشن کیا ہے افغانستان نے پچھلے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کو ہرایا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اور ونڈے ورلڈ کپ ہوا تھا تو اچھے سچے ٹیموں کو پانی پلایا اور انگلینڈ کو تو ہرایا ہی ہرایا ہے تو ایسے میں دونوں ٹیمیں کافی زیادہ مجبوط نظر آ رہی ہے اب اس میں باجی کون مارے گا نمبر دو ٹیمیں آپ سیمی فائنل میں کسی دیکھیں گے بعد میں جا کے پتا چلے گا لیکن آٹھ ٹیمیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے حصہ لینے والی ہے اچھا انڈین فینس کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو انڈیا کے میچز ہوں گے وہ لاہور میں نہیں ہوں گے وہ دوبائی میں میچ کھیلے جائیں گے ہائیبریڈ موڈل پہ جبکہ محسین نکوی کا یہ بیان آیا ہے کہ کچھ بھی ہائیبریڈ موڈل پہ نہیں کھیلا جائے گا اگر بی سی سی آئی اپنی ٹیم کو یہاں پر نہیں بھیجتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے ٹیم انڈیا کے بغیر ہی میچ کھیلیں گے ٹوڑامنٹ شروع کریں گے یہ محسین نکوی کا کہنا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دھمکی دیئے کہ اگر ٹیم انڈیا پاکستان نہیں آتی ہے چیمپنس ٹوفی کھیلنے کے لیے تو سال دوزار چھبیس میں جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوگا انڈیا اینڈ شلنگ کا سنیوک تروپ سے ارگنائج کر رہا ہے وہ بھی ٹورنمنٹ بائیکارٹ کریں گے اور ہم لوگ بھی جو ہے ہائیبریڈ موڈل کا ڈیمانڈ کریں گے تو محسین نکوی کا یہی ماننا ہے کہ ٹیم انڈیا اگر پہلے پہل کرتی ہے اگر وہ آتی ہے تو اٹس ویلکم اگر نہیں آتی ہے تو کوئی بات نہیں ہم لوگ بھی دوزار چھبیس میں نہیں جائیں گے ایسا محسین نکوی نکا ہے دیکھیں سوشل میڈیا کی رییکشنز کا کیا ہی دیکھیں گے کوئی بندہ بولے گا نہیں جانا چاہیے کوئی بندہ بولے گا جانا چاہیے بٹ آفٹر آل فیصلہ جو ہے وہ آئی سی سی پی سی بی اور بی سی سی آئی ان تینوں کو مل کر ہی لینا ہے لینا تو حالا کی بی سی سی آئی کو ہے اور بس جانکاری دینا ہے اور خوپ سو امید کرتا ہوں کہ بہت جلد ہی اس مسئلے کا حل نکل آئے بیچ کا حل نکلے گا یا کیا نکلے گا یا آنے والا وقت بتائے گا لیکن ٹیم انڈیا پی سی بی اور آئی سی سی سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا فیصلہ ہونے والا ہے آپ مجھے بتائیں نیچے کمنٹ باکس میں بی سی سی آئی کا باہرتی سرکار کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے نیچے کمنٹ باکس میں دنواد